ظالم بادشاہ ایک بادشاہ بہت ظالم اور جابیر تھا اس کی حیبت کے سارے کسے ملک میں مشہور تھے لوگ اس سے نفت کرتے تھے اور اس کا نام آتے ہی لوگ کامتے تھے ایک دن جانے کیا ہوا بادشاہ نے سارے شہر کو مدعو کیا کہ ایک اہم اعلان کرنا ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں آپ کا شہنشاہ آج آپ سائی ریایہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی کے ساتھ نانصافی اور سختی نہیں کروں گا اور میرا وطیرہ صرف شفقت اور نرمی ہوں گے اور تاریخ کے پنوں میں میرا نام سب سے نرم دل بادشاہوں کی پھر اس میں شمار کیا جائے گا سب لوگ بہت حیران ہوئے کہ شاید بادشاہ سٹھیا گیا ہے اس کو کیا ہو چلا ہے خیر سب نے سوچا کہ بس ایسے ہی بول رہا ہے وقت بتائے گا کہ یہ بدلہ ہے کہ نہیں بادشاہ دراصل بلکل بدل گیا تھا اور اس ساری عوام اس سے نہایت خوش اور مطمئن تھی کئی مہینے بادشاہ اسی طرح رہا وزیر سے صبر نہ ہوا اور ایک دن حمد کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ظلِ الٰہی آخر کس وجہ سے آپ کا دل بدل گیا بادشاہ بولا کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا میری نظر ایک لومری پر پڑی وہ بچاری بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتہ لگا ہوا تھا لومری کو اپنا بل نظر آ گیا اور وہ اس میں چھرانگ لگا رہی تھی کہ کتے نے اس کی ٹانگ پکڑی اور زور سے اس پر چک مارا لومری نے پوری جان لگائی اور اپنی معذور ٹانگ گھسیٹ کر بل میں گھس گئی اس کتے نے بچاری لومری کو معذور کر دیا تھا کچھ دیر بعد گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی خونخار کتہ ایک آدمی پر بھونکے جا رہا تھا اس آدمی کو گھسا آیا اور اس نے کھینچ کر بھاری سا پتھے بچارے کو دے ماری کتہ خود بھی اسی ترہ ٹانگ سے معذور ہو گیا میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے کہ وہ اسی آدمی کو ایک گھوڑے دولتی ماری اور اس کی بھی ایک رانگ فارق ہو گئی گھوڑا بھاگ رہا تھا اور آگے جا کر گڑے میں گر گیا اتنا دیکھ کر ہی میری حالت خیر ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اتنا ظالم ہوں ہر ایک پر حکم جلاتا ہوں کسی کی پرواں نہیں کرتا تو میرا خالق میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میں اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہوں تو ایک ہی ترکیت سجائی دی کہ کیوں نہ میں اپنی رائے کے ساتھ اچھا ہو جاؤں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا ہو بس اتنی سی بات تھی وزیر ایک ایار اور مکار آدمی تھا بادشاہ کی کہانی سن کر بھی اس کا دل نہ پسی جا بے ہیس آدمی ادھر سے اٹھا اور دل میں سوچا کہ بادشاہ فارغ ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ میں اس کا تخت ہتھیال ہوں ایسی غلط سوچ ابھی اس کے دماغ کی دہلیس پر ہی تھی کہ خالق کا نظام کم مجھ گیا اور گھٹیا وزیر دھرام سے سیریوں سے گرہ اور اس کی گردن تو ٹکڑے ہو گئی جیسی کرنی ویسی بھرنی کسی کے ساتھ برا کر کے یہ مت سمجھو کہ کسی نے نہیں دیکھا میں بچ گیا جو دیکھ رہا ہے وہ جب وہ پکڑ کرتا ہے تو برے سے بڑا سلطان گھٹنے ٹیک دیتا ہے اچھا کرو